اپنی تعلیم و تعلیم کی بنینات پر ہماری جو مناسبت سے رہتی ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر بھی رہتی ہے اور حیات کی بنیاد پر بھی رہتی ہے دون چیزوں کو بدلتا ہے خوش متیار خوش آرام حتگوئی ہم جانا چاہتے ہیں میرے ساتھ سو سال کے جو روپس ہے میں اپنے روپس تب ہی میرا چنار کے پتے کھلیں گے سب سب رہیں گے جن چناروں کی تاریخ بھی یہ ساتھ سال کی ہے جب میں نے ان کو ہے اس پر ٹکی رہے اور وہ بنیاد واضح میبود صاحب جیسے جو سپی سنس ہوئے انہیں نے رکھی ہے اس بنیاد کا انہیں چنار ٹری سے سمیلیارٹی لگائی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ چنار ٹری وینٹر میں جو اس کو ایک پتہ بھی نہیں رہتا ہے اور جیسے ہی سمر آتا ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ تو کچھ ایک دن پر کچھ ایک سال پہلے کا ٹری ہے چاہے پاس سو سال پرانا بھی رہتا ہے لیکن آپ نے اس میں جر جر کہیں نہیں نظر آتی ہے وہی ہماری قسمی ریہت سوپی کلچر ہے آج بھی ایون سات سو اٹھ سو سال ہونے کے باوجود بھی اتنی بنیاد ابھی بھی مضبوط ہے مجھے میرم بتا رہی تھی کہ آپ سب لوگ واضح محمود صاحب کے ہمیلی سے ڈسینڈنس سے تعلقات رکھتے ہیں الگ لگ زیلوں سے الگ لگ تحصیلوں سے آئے ہوئے ہیں اتنے ہی لوگ دوسرے دو خالوں میں ہیں سچ میں یہی کارن ہے کہ بہار کی طاقتوں نے پچھلے تیس چالیس سال پریاس کرنے کے باوجود قسمیر کو افغانستان نہیں بنا سکتا یہاں کی سوپیت ہی کارن ہے جس سے چلتے وہ طاقتیں آپ نے منصوبے میں پھیل ہوئے اور پائے تکمیل تک نہ گئی نہ آگے جائیں گی جو تیرہ سو اکیس کا ذکر رنزو صاحب نے کیا اور جس میں انہوں نے کہا کہ ایک طرف تھے اقادی اور دوسرے طرف تھے غیر اقادی میرے لفظ میں کہیں اگر گلتی ہو گئی تو مجھے مات کر لیجے تو سبھی اقادی اکٹہ ہو کر کے انہوں نے جو ہے غیر اقادی کا پرابہ ہو کیا سوپیت جو ہے جیسے واجے خرسید صاحب نے بتایا کہ سوپیت کوئی ریلیزن سے تعلقات نہیں رکھتی ہے ایک سیولائیشن ایک کلچر ہے جس کی بنیاد جو ہے دھرم کے آدھار پر نہیں ہے اور وہی کارن ہے کہ جس کو ہم ایک سیکولاریٹ ٹریڈیشن کن سکتے ہیں آپ سب دیکھتے ہیں کہ سوپی سنٹس کے دربار میں ان کی زیارت پر اپنا سیر جھکانے کے لئے لوگ جو جاتے ہیں اس میں ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں اور سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اسے کے چلتے ہر لوگ جاتے ہیں یہی اس کی خاصیت ہے یہی اس کی جو ہے خوبصورتی ہے سہرے خاص میں سہرے خاص کے بارے میں کچھ ایک جو کہتے ہیں کہ میں ہی شہرے خاص میں تھوڑی سی ڈفکنٹیز رہتی ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شہرے خاص کا ایسی ڈفکنٹیز رہتی ہیں شہرے خاص تو بسیکلی یہاں کا ایک کافی الگ الگ چیزوں سے بڑا ہوا ایک ایریا ہے جس میں یہاں ایک انڈسٹری بھی ہے بہت بڑے بڑے یہاں ہینڈلون ہینڈی کراپس اور باقی چیزوں کے چھوٹے چھوٹے کاراگیروں کے اپنے کارکھنیز بھی ہے اسی ایریا میں آپ جیسے لوگ واضح محمود صاحب جیسے لوگ یا ہماری جو جیارت ہے وہ سب اسی ایریا میں گورنمنٹ کی توجہ رہے گی کہ اسی ایریا کو ڈیولپ کرے ان کی مسکلات کو دور کرے اور جو سہرے خاص ہے اس کو اس کی خاصیت جو ہے برقرار رکھے کیا ہمارے پاس ہے واضح فرید مجھے اندر لے جائے مجھے حسن بسری صاحب اندر لے جائے نہیں ہے وہاں اگر اچانک آپ جائیں گے کسی بھی گورنمنٹ لابری میں جائیں جناب وہاں زہر ملے گا وہاں پوائزن ملے گا وہاں جسنے والے کتابیں ملیں گی اور آج کی کانفرنس یہی ہے آج کی کانفرنس یہاں سکولرز کی یہ ہے ایک ایک شخص پیچھے میں مڑ کے دیکھتا ہوں ایک ایک شخص ایک ایک کہتشاہ ہے یہ سن رہا ہے مجھے اور ان میں وہ طاقت ہے اگر میں غلط بات بولوں یہ کھڑے ہو کے مجھے تو کہیں گے کہیں گے کہ فارق صاحب غلط بول رہا جب فارق میں کہہ رہا ہوں کہ میرا ریولیوشن اگر کشمیر میں ہے میرا انقلاب اگر کشمیر میں ہے میرا انقلاب پہلے لٹریچر کا انقلاب ہے اسے ایبورڈ اف نالیج اسے ایبورڈ اف لٹریچر میرے کلانہ نے دنیا کو سکھایا ہسری کیسے لکھتی ہے میں کلانہ کی بات ہی نہیں کرتا میں ڈھرتا ہوں میرے جو سمراج سمراج راجہ سمران سمران کے تھے اس کو لاہور والوں نے بلایا جناب ہمیں غزنوی سے بچاؤ یہاں سے وہ گئے اس کو مدد کرنے کے لئے اور غزنوی سے بچایا اور غزنوی کو ڈیفیٹ دے دی کیونکہ ہم نے ایکنوکلاسٹک کلچر کبھی پسند نہیں کیا ہم نے بھتو کو توڑنا کبھی پسند نہیں کیا ہم نے کبھی سکندر کی ساتھ نہیں دیا سکندر یہاں کا بادشاہ تھا مندر توڑتا تھا مندر کو آگ لگا تھا ہم نے ساتھ نہیں دیا ہم نے اس کے بیٹے برشاہ کا ساتھ دیا کیونکہ برشاہ اس کا بیٹا تھا ایکنوکلاسٹک کن کا بیٹا تھا لیکن ہم نے ساتھ دیا برشاہ کا اور اب بھی ہم برشاہ کہتے ہیں زین العبدین کیونکہ زین العبدین اسی طرح جس طرح آپ یہاں بیٹھے وہ صوفیوں کے دربار میں جاتے تھے جیسے خرشد صاحب نے کہا وہ اس نے کاندھا دیا میرے شیخ العالم کے جنازے کو وہ وہ صرف ایک جگہ جا کر یہ یہ جو زین شاہ ولی اشمقام اشمقام کے آستان میں جا کر وہ حاضرت ہی دیتے تھے وہ چراغ ابھی ہے وہاں جو چراغ برشاہ نے وہاں دیا ہے ابھی وہ جنرہ ہے اس گفہ کے اندر ان گفہوں کا بھول گئے کوئی اور ایڈیولوجی آئی اے جنا شرک بدت ان شرکوں بدتوں میں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں ہم جانا چاہتے ہیں میرے ساتھ سو سال کی جو روپس ہے میں اپنے روپس تب ہی میرا چنار کے پتے کھلیں گے سر سبز رہیں گے جن چناروں کی تاریخ بھی یہ ساتھ سو سال کی ہے جب میں ان کو اپنے ریٹریچر سے ان کی ان کی سہرادی کروں گا اور آپ کی رہنمائی کی دور سر سال کی ساتھ سوال کی رہے اور جب سlichkeit رہے تہم شو spiritually صاحب سے روکسٹر ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جناب فاروق عمد ریدو شاہ صاحب ڈاکٹر ہینہ بٹ اور پرنسپل صاحبہ کالیج حضا اور اس کے علاوہ پروفیسر جین خاکی صاحب یہ دیکھیں قلعہ کے واضح فرید اپنی واضح محمود ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے منصور یوسف جو واضح محمود انجمن آدب کے پریزیڈنٹ ہے ان سے ہم اس کانفرنس کے بارے میں بات کریں گے خیر مقدم ہے آپ کا نیوز انسائیڈر 24 سیون شکریہ آپ لوگوں کا السلام علیکم ورحمت اللہ ہم آپ سے یہ جانیں گے پہلے کہ آج کی کانفرنس کا مین ماتو کیا تھا آج کی کانفرنس کا جو مین ماتو ہے وہ ہے یہاں پہ دو کلیاتیں کلیات واضح فرید رحمت اللہ علیہ اور کلیات واضح احمد رحمت اللہ علیہ جو بیٹا اور جو پوتا ہے حضرت واضح محمود علیہ الرحمہ کے ان کی رسمی نورونمہ یہ آج یہاں کی گئی ہے اسی سلسلے میں یہاں آج کی یہ فانکشن جو ہے منعقد کی گئی تھی اسی سلسلے میں ان کی جو کتابیں ہیں جو کلیاتیں ان کی ہے ان کا جو کلام ہے وہ منظر عام پر لانا تھا تو جو واضح محمود کشمیر کے بہلے پایا شاعر ہے جو اس کو آج تک حکومتی نظروں سے نہیں دیکھا گیا اس حکومت نے ان کو اگنور کیا ہے آج تک اور ہم چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم کے وسادت سے اس نیوز چینل کے وسادت سے ہم حکام تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ان کی طرف توزد ہیں ان کو وہ مقام عطا فرمائے جس کے وہ حق دار ہیں ہماری ناظرین کو تھوڑے سی انفارمیشن واضح محمود کے مطلق کے ان کے رہائشگاہ وقت ان کا جو آسانہ علیہ وہ کہاں پہ ہے واضح محمود دراصل جمعہ مسجد میں رہتے تھے لیکن بعد میں وہاں سے ہجرت کر کے شورگری محلہ نوا بازر میں تشریف آور ہوئے ہے اور وہیں پر سکونت اکتیار کی ان کا مزار بھی شورگری محلہ نوا بازر میں ہی ہے اگر آپ آپ کو کبھی ٹائم ملے کبھی فرصت ملے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئے شورگری محلہ نوا بازر میں وہاں واضح محمود اور واضح فرید اور واضح احمد کے مزار موجود ہیں جہاں ہر روز سینگڑوں بلکہ ہزاروں کے تعداد میں وہاں عقیدت مند دیدار کے لیے آتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا ہمارا یہی پیغام جو ہمارے صوفی سنت جو ہے جو ان کا پیغام تھا کہ آپ اس میں بائیچارہ رکھو جو آپسی رنجشیں ہیں جو قدورت ہے دلوں میں اپنے دلوں کو صاف کرو اپنے دلوں میں محبت پیدا کرو لول الفت پیدا کرو اور اللہ کے جو رہا ہے اللہ کی رہا ہے اس کی طرف گام جن ہو جاؤ اور اپنے جو دل کو سکون بخشو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ واضح محمود انجمن عدب کے پریزیڈنٹ اور ان سے ہم نے بات کی اس کانفرنس کے حوالے سے آج کے پروگرام میں مجھے اور میرے ساتھی بٹ رفیق کو دیجئے اجازت تازہ اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24 7